بھائیوں کی حیرت اور باپ کی حیرت کہاں جاتی ہے جب ان کی بیٹیاں ٹائٹ ڈریسز پہن کے اندر چل کے جا رہی ہیں اور وہ ساتھ چل کے جا رہے ہیں اور ویٹر کی نظروں کو آپ دیکھیں ذرا اور جو لوگ آئے کے ان کی نظروں کو آپ دیکھیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دیوز کون ہے اس کو جنتی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی دیوز کو جو غیرت فیلنگ کرتا اپنی بہن کے بارے میں اپنی بیوی کے بارے میں ایسے لوگیں کہتے ہیں اور ہمارا پتہ ہے کہ اللہ کے بندے زندگی میں ایک ہی موقع آیا اللہ نے ٹیسٹ کرنے کا اس میں فیل ہو گئے اس میں فیل کر دیا اپنے آپ کو ایک ٹیسٹ ایک پرچہ آیا تھا زندگی میں اس میں اپنے کو فیل کر دیا اس میں پاس نہ ہو سکتے ہیں دیکھیں نا اب نکاح میں جو آیات پڑھتے ہیں اس میں سے ایک آیت کیا پڑھتے ہیں اتنی معروف آیت ہے یا اولدین آمن اتقو اللہ حق کا تقاتی یعنی یہ اتنا تمسکر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کہ تمہیں موت نہ ہے جب تک تم مسلمان ہو تو اب یہ دیکھیں اسی کی اگلے دن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے مولی صاحب یہ نکاح نامہ نکاح نامہ کرتے ہیں سگنیچر ہوتا ہے وہ سٹیج اترتے ہیں اور سارا جو ہمارے ڈسکس کریں شروع ہو جاتا ہے اور واللہ ہی میں نے اوبزرف کیا ہے کہ میں نورمل بندوں کی بات نہیں کروں اللہ تعالیٰ سب کو اچھا مسلمان بنائے جو سوکول پریکٹیسنگ مسلم ہیں جب شادی کا موقع آتا ہے نا ان کے پردے اتر جاتے ہیں ان کی خواتین بند ان کے سور کے سامنے آتی ہیں انٹرمنگلنگ ہو رہی ہوتی ہے ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں اور میں نے شاکت یہ مسلمان گھرانوں کی بات ہو رہی سوکول پریکٹیسنگ میں نے کہا تھا اس ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے ہیں پھر میں نے سوچے اور کیا پتہ ابھی دھولا یا دھولا نہیں اس کی اللہ تعالیٰ اس کی جان نکال لیں ابھی تو کیا اپنے حالت ہوں گے حافظ ہوں گے یا کوئی جو مرضی ہوں گے لیکن وہی بات آتی ہے آپ اٹھائیں اسی حالت میں جب کہ جب اس حالت میں آپ مر رہے ہو یہ جو کپل ہیں نا اور یہ جو فیملی ہیں they are going to make a حلال relationship according to the guidance and حکم of اللہ سبانہ و تعالیٰ on the way of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک completely 100% اسلامی چیز start ہو رہی ہے اور وہ اس ساری چیز میں آپ نے اپنا گند گھول دیا ہے which is totally انسلامی although you are going to start something 100% اسلامی یہ کہاں سے لے رہے ہیں یہ لوگ ویس سے لے رہے ہیں یا مجھے کبھی کبھا سوچتا ہوں کہ ہماری انسان ہماری اپنی کوئی ویلیو نہیں اتنے ہم ویک ہیں کہ جو ہم باہر دوسرا دیکھ رہا ہے اچھا چلو اس کو کوپی کرو اب ہم نے یہ جو برائیڈل شاور فلانا بی بی شاور یہ چیزیں شروع کریں یہ کہاں سے شروع کریں ان کو ہی دیکھ کے شروع کریں اتنے ہم وہ غلامی والی ہماری سوچ بانچوں کہ یہ جتنے ہم مرضی بڑے بنتے رہے ہیں جتنے ہم مرضی بڑی بڑی گاڑی ہیں اور بڑے بڑے پیسٹا اور بڑی چیزیں کریں لیکن ایکچول اندر سے پروپر غلام ہے کہ ہم نے ایک ایک انٹرٹینمنٹ ان سے لینی ہے انجوائی کیسے کرنا ہے وہ ان سے لینے ہے فنکشن سیلیبریٹ کیسے کرنا ایک بردے سے لے کر آپ کوئی فنکشن اٹھائیں ہم ان کو کوپی کریں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی نیٹ فلکس پر کیسے سیلیبریٹ ہوئی اب ہم بھی ایسے کریں گے جو اپنے گانے ہوتے ہیں وہ اس شادی پر پلیئے ہوئے ہیں پلانے ایکٹر ایکٹرس کی شادی پروں سے ڈانس کوئے ہیں ہم نے وہ ڈانس کوئے ہوئے اور جو جتنا اچھی طرح کوپی کرے گا اس کو زیادہ نمبرز ہیں یاج دے کے وہ بن جائے گا وہ اس ٹیلنٹ بن جائے گا گیار ہیس ایک کول بوئی اس کونا پلوٹ نہیں کرنا چاہیے بلکل بھی ان چیزوں کے ساتھ مطلب لک ایٹ دی لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو کمپینینز تھے مطلب رائچیسنس میں وہ لوگ سب سے اوپر ہیں ٹھیک ہے اور ان لوگ کی آپ شادیہ دیکھیں مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے کمپینینز کے ساتھ ہیں بیٹوین خیبر اور مدینہ ایک قیام کیا انہوں نے اور اس تین دن کے قیام میں ان کی شادی ہے صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صفیہ بندہ یہ جو کہ جیوش خادون تھی پہلے آپ یہ دیکھنے کہ ٹریول کر رہے ہیں وہ وہ ٹریول کر رہے ہیں اور ان کا ولیمہ کیا ہے لیڈر میٹس بچھائے گئے ہیں اور میٹ نہیں ہے کوئی بریڈ نہیں ہے کوئی لیوش ڈشز نہیں ہے صرف یوگرٹ ہے اور ڈیٹس ہیں یہ کائنات اس طرح سے بہترین شادی ہو رہی ہے ایک بہت بڑی ڈچ ہے ٹھیک ہے اور اس ڈچ کی طرف جب جاتے ہیں تو اس کے افثار بہت ہی پہلے آپ کو نمائیہ ہونے شروع ہیں تھوڑا سا روڈ میں کریک نظر آتا ہے تھوڑے پتھا نظر آتا ہے یہ تو